السلام علیکم میوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے ٹائٹل تھم نیر سے آپ لوگ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیوں کرنے جا رہے ہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا سننے کو ملے گا دیکھنے کو ملے گا تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اچھا جی سب سے پہلے جو ہے یہ آپ ریمیڈی نوٹ ڈاؤن کر لیں گے کس لیے ہے کیا کام کرے گی اس سب چیزیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی لیکن آپ جلدی سے جو ہے نا ابھی ریمیڈی کو نوٹ ڈاؤن کر لیں گے میں نے کیسے کیا ہے آٹھ سے دس بدام لینے ہیں آپ نے ان کو بھگو کے اور اس کے چھل کے اتار لینے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کا اچھے طریقے سے فائن پیسٹ بنا لینا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے گرائنڈ کرنا ہے نہیں رہنا چاہیے پیسٹ بنانے کے بعد آپ نے اس کو ایک چھلنی سے گزار لینا ہے اور اس کا جو بدام کا جو پانی ہے اور دودھ ہے جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں یہ آپ نے الگ کر لینا ہے اور یہ جو بدام کا گودہ ہے اس کو بھی آپ نے بلکل پھینکنا نہیں ہے یہ بھی یوز ہوگا میں بتاتی ہوں کہ آپ کس لیے یوز کر سکتے ہیں اچھا جی فرسٹ ریمیڈی جو ہے نا یہ تو بلکل ریڈی ہو گئی ہے یہ جو بدام کا پانی ہے اس کو آپ ایزا ٹونر ایزا سیرم اپنی سکن پر اپلائی کر سکتے ہیں اور بہت ہی زبد دست آپ کو اس کے نتائج ملیں گے سکن برائٹننگ کے لیے موسٹرائزنگ کے لیے ہائیڈریشن کے لیے سکن کی بہت ہی زبد دست جو ہے نا یہ کام کرتی ہے اس کے علاوہ یہ جو بدام تھے جن کو ہم نے گرائنڈ کیا تھا اور چلنی سے ہم نے ان کو الگ کیا ہے آپ اس کو ایزا سکرب یوز کر سکتے ہیں اپنے نکلز پہ اپنے نیز پہ اس کے علاوہ بچوں کی جو گردن جیسے کالی ہو جاتی ہے اس کے لیے آپ اس کو ایزا سکرب یوز کر سکتے ہیں ایل بوز بچوں کی بہت جلدی بلیک ہو جاتی ہیں اس کے لیے بھی آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اچھا جی اور جو بدام کا پانی تھا اس میں میں نے بیبی لوشن ایٹ کیا ہے اور آپ نے یہ ریمنڈی اپنے حساب سے تقریباً بنا لینی ہے جو ون ویک میں آپ یوز کر سکے اس سے زیادہ نہیں آپ کو نئی بنانی پڑے گی کیونکہ اس میں صرف بدام ہیں تو ان کے اس کے خراب ہونے کا خدشہ ہے اور آپ نے اس کو دریکٹ جو ہے نا فریج میں روز رکھنا ہے لگانے کے بعد اچھا جی بچے سب ہی کے خوبصورت ہوتے ہیں بچے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں اور رنگ روب جس طرح کا بھی ہو بچے خوبصورت ہی لگتے ہیں لیکن ہماری سوسائیٹی ہمارا معاشرہ اس قدر دماغی طور پہ جو ہے میں یہی کہوں گی کہ کمزور ہے اور یعنی کہ ایک بیمار معاشرہ ہے ہمارا کہ وہ ایک بچے کو بھی جو ہے نا نہیں بخشتے اور اس کی ماں کو جو ٹرچر الگ سے کرتے ہیں کہ اس کا رنگ اس پر چلا گیا ہے ماں تو اچھی بڑی تھی یہ بچہ کالا ہے اس کا رنگ کالا ہے لوگ یہ سب کچھ بولتے ہوئے نہیں سوچتے کہ ایک ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے اور ان دا فیوچر اگر یہ بچہ یہ باتیں سنیں گا تو اس پر کیا گزرے گی اس سلسے میں سب سے پہلے جو ہے نا ماں کو ہی سٹینڈ لینا پڑے گا کیونکہ اس کا بچہ ہے اور آپ ان سب لوگوں کو ایک شیٹ اپ کال دیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے جی آپ کیوں اس طرح کہہ رہے ہیں اور جیسا بھی ہے میرا بچہ ہے اللہ کا شکر ادا کرے اپنے بچوں کے لئے آجاتے ہیں دوسری بات کی طرف اگر آپ پھر بھی بچے کے رنگ کو لے کے کنسرن ہیں تو یہ تو سائنٹیفکلی پروو ہے کہ بچہ اپنے چھ ماں کے اندر بہت سی رنگت چینج کرتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے پیدا جب ہوتے ہیں بہت ہی نیٹ اور جو ہے ان کا وائٹ رنگ ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ چھلے میں اس کا رنگ ڈارک سے ڈارکر ہوتا جاتا ہے خاص طور پر جو بچے سردیوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ مشکل بہت پیش آتی ہے دوسری بات یہ کہ اکثر بچوں کو پیدا ہوتے ہی جو انڈرز کا مسئلہ ہو جاتا ہے ان کا جگر جو ہے وہ خون ایک دم سے پروڈیوس نہیں کرتا جس وجہ سے بچے کی جو سکن ٹون ہے وہ بلیک ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس سلسلے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی چھ ماہ تک بچہ اپنا رنگ جو ہے تبدیل کرتا رہتا ہے اور بچے کا جو ہے رنگ پھر نارمل ہو جاتا ہے تیسری بات اگر بچے کا رنگ پھر بھی کالا ہی رہے پھر بھی بلیک رہے تو جناب یہ اللہ کے بنائے ہوئے رنگ ہیں آپ اور میں اس میں کچھ نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مکمل اور صحتیاب بچے کے لیے آپ شکر ادا کریں سب سے پہلے تو اور اللہ تعالیٰ سب بچوں کو سب بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے چلے جی ریمیڈی کے استعمال کی طرف جاتے ہیں تو آپ نے تین سے چار ماہ کے بچے کو آپ اگر آپ لگانا چاہیں تو آپ اس ریمیڈی کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آٹھ سے دس سال تک کے بچوں پر یہ ریمیڈی آپ اپلائے کر سکتے ہیں ایون میں بھی یہ یوز کرتی ہوں اپنی سکن کے لیے اکثر میں اپنی جو سکرب ہے وہ یہ یوز کر لیتی ہوں اپنی بھی نیک پر اور فیس پر بھی تو کیونکہ صرف یہ بدام ہے اور بہت ہی نیچرل اتنی ہیلڈی چیز ہے اس میں میں نے کوئی الویرا کوئی جو ہے کیپسولز وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا تو آپ اس کو سمپل بھی اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں بہت ہی ایفیکٹیو ہے خاص طور پر لڑکے جیسے میرے دونوں بیٹے ہیں وہ اکثر جیسے باہر آتے جاتے ہیں ان کا رنگ جو ہے نڈھل ہو جاتا ہے خاص طور پر جب اتنی شدید گرمی ہے تو یہ چیز جب میں ان کے اپلائے کرتی ہوں تو ان کے کافی زیادہ ڈیفرنس دیکھنے میں نظر آتا ہے اچھا جی چھوٹے بچوں کا آپ نے کیسے اپلائے کرنا ہے آپ نے ساری بوڈی پہ جہاں جہاں آپ کو دل کرتا ہے لگانے کا ویسے تو یہ اتنا اچھا موسٹرائزر ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی پلپی ابرش کی سکن لگ رہی ہے تو اس لئے میں اس کو بلا جی جگ جو ہے اس کے لگا دیتی ہوں اور آپ نے اس کو لگانے کے دو گھنٹے بعد جو ہے بچے کو شاور دے لینا ہے جیسے ہم بچوں کا مساج کرتے ہیں اور اس کے دو گھنٹے بعد شاور دے دیتے ہیں اس کے لئے شاور لینا ضروری ہے کیونکہ اس میں جو ہے نیچرل چیزیں ہیں تو وہ سمیلس ہی آنے لگ جاتی ہے کوئی پریزربٹیو اس میں ایڈ نہیں ہے ایک دفعہ کی بنائی ہوئی ریمیڈی کو آپ ون ویک تک کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ آپ اس کو اینڈ کر لیں لیکن اگر یہ ختم نہ ہو تو آپ اس کو ڈسکارٹ کر دیں اس کے بعد اور پھر سے نیو بنائیں اور بچے کو لگائیں اور اپنے بھی لگائیں اور انجوائے کریں چلے جی اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں ای ہاپ کہ آپ کو یہ ریمیڈی اور میری باتیں اچھی لگی ہوں گی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا تیل دین جی ٹیک کیئر اللہ حافظ